بی بی فاطمہ الزہرہ نے آکے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بی بیوں کا اور ہمارے خرچہ بھی آجاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اممہ جان میں نے ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پر قربان کر دیا لیکن تیرے اببہ نے فرمایا ہے کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا برسہ نہیں ہوتا تو جب تیرے اببے نے کہا کہ برسہ نہیں میں کیسے دے دو دو بہت بخاری شریف نے ایک روایت آجاتی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آجاتے ہیں فَلَمْ تَوْتَقَلَّمْ حَتَّى مَاتَتْ کہ بی بی نے بات نہیں کی ابو بکر سے موت تک وہ کہتے ہیں دیکھو جی بی بی کو نراز کیا نہیں اللہ ہدایت پر دی حدیث سمجھتے نہیں حدیث ہے کہ من اغزابہا جو بی بی کو نراز کرے یہ نہیں کہ جس میں بی بی نراز ہو جائے ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے حدیث سن کے اگر نراز ہو جائے تو بی بی کا قصور ہے ابو بکر کا کیا قصور ہے ان نے تو حدیث پڑی کہ آپ کے ابو کہے فرمانا باقی یہ ہے کہ ان نے بات رکھی معنی یہ ہے کہ فَلَمْ تَوْتَقَلَّمْ فِي حَاجَ الْأَمْرِ حَتَّى مَاتَتْ کہ بی بی صاحبہ نے پھر اس موضوع پہ کبھی بات لگی موت تک مسئلہ سمجھا کہ حدیث آگی بات گتل ہو گئے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ شیعہ سے رشتہ نہ کریں کل کو بڑے مشکلات پھیدا ہو ہاں تو بی بی صاحبہ نراز ہوئی نا جب ابو بکر نے نکار کیا لیکن بی بی نراز ہوئی نا ابو بکر نے تو نراز نہیں کیا مَنْ اَغْزَبَهَا بَقَدْ اَغْزَبَنِي کچھ بات کو سمجھو جو بی بی کو نراز کرے اس نے مجھے نراز کیا مَنْ آزَا هَا بَقَدْ آزَانِي جو عزا پہنچائے مجھے عزا پہنچائے ابو بکر نے تو نراز نہیں کیا نا بی بی نراز ہو جائے غلطی سے ابو بکر کہے کہ قصور ہے ابو بکر تو حضرت کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ نراز تھی جب بی بی سبیہ بلکل آخری وقت میں تھی نا تو حضرت ابو بکر آئے دعا کرنے کے لئے تو حضرت علی نے پردہ کروایا اور حضرت نے دعا بھی کی اور اس وقت بھی کہا کہ اممہ جان میں نے تو ابو کی حدیث سنائی تھی آپ نراز ہیں فرازیت فزہکت بھی رازی ہوئی اور حس پڑی کہا کہ نہیں میں نراز نہیں وہ وقتی غصہ بات تو وہ تو حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی ہیں غازبت والی آتی ہیں رازیت میں نہیں آتی زہکت والی نہیں آتی اور اسی طرح جب جنازہ پیار ہو گیا قائدہ یہ ہے کہ اگر وارثوں میں کوئی عالم موجود ہو تو وہ جنازہ پڑھائے مسر نے ایک عالمی مرد کیا بیٹا عالم ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے تو اب جب سیدہ فاطمہ رزیزہرہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ علی آپ جنازہ پڑھائیں جب آپ موجود ہیں اور اتنا بڑے علم والے ہیں حضرت نے کہا لا واللہ ہے انہیں کہا ابو بکر خدا کی قسم میں نہیں پڑھوں گا آپ پڑھائیں گے بی بی فاطمہ کے جنازہ حضرت نے اپنے مسلحے پہ تمہیں کھڑا کیا تھا مجھے نہیں کھڑا کیا تھا تو اگر نراض ہوتے تو وہ وقت باگے کرتا جنازہ پڑھائیں گے پڑھائیں گے